بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے ببرکت نام سے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نیدو ٹی وی میں ہوں آپ کا مذہبان نویت آج ہم بات کریں گے جن موضوعات پر ہوں میں ہیں ایک سب سے پہلے بات کریں گے کرونا پر اس کے بعد ایک گوڈ نیوز ہے کہ آپ کو بتائیں گے کون کون سے جو ہے پروینچے جو کہ آ جائیں گے اورنز زون میں اور اس کے بعد دیکھ رہے تو سستینیو میں کون کون سے آئے ہیں بونس کو اور جو آپ کو بتائیں گے کونٹریکٹ کے بغیر بھی آپ کو مل سکتی ہے ایک سال کی پرمیسلی شجور میں اس کے بعد ایک اور گوڈ نیوز ہے کہ کستورا دی مونزا میں کیا آگئی ہیں تبدیلیاں اور آخر میں آپ کو بتائیں گے میلان میں جو ہیں سپورٹس کی ایکٹیوٹی سب سے پہلے شروع کرتے ہیں آج کی کرونا کے مطلق جو ہیں اٹلی میں جو اپ ڈیٹس آج جو ہیں اٹلی میں کرونا کے ٹیسٹ ہوئے ہیں دو لاکھ پچاس ہزار نو سو تین تیس جو ہیں کرونا کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں آج کے جو کیسز آئے ہیں وہ اٹھارہ ہزار پچیس نیو کیسز آئے ہیں آج اٹلی میں تین سو چھبیس افراد کی ڈیتھ ہوئی ہے کرونا کی وجہ سے اور اس تین سو چھبیس افراد کو ملا کا ٹوٹل ایک لاکھ تیس ہزار بندے جو ہیں اٹلی میں کرونا کی وجہ سے وفات کو آ چکی ہیں اٹلی میں ایکٹیو کیس کے تدعہ تین لاکھ ستر ہزار ہے اب بات کرتے ہیں جو لگ چکی ہے ویکسین اٹلی میں دس پوائنٹ نائن میڈین لوگوں کو جو ہے پہلی ڈوز لگ چکی ہے اور تین پوائنٹ آٹھ میڈین لوگوں کو دوسری جو ہے وہ ڈوز دی جا چکی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ مئی کے مہینے میں کون کون سے زونز میں آ جائے گی تبدیل مئی کے ماہ میں کچھ صوبے جو ہیں وہ اورنزون میں آ جائیں گے ان میں ایک لمبار دیا ہے اس کا بھی ہے کہ یہ بھی اورنزون میں آ جائے گا ان تین دنوں میں جو ہیں تین چار اور پانچ تمام اٹلی کو کر دیا گیا ہے زونہ روسہ میں اور ان تین دنوں میں زیادہ کنٹرول کیے جا رہے ہیں اور بہت سے لوگوں کو کیے جا رہے ہیں مولتے اب بات کرتے ہیں دیکھ کریتو سستینیو میں جہاں اور بہت سے پونسس کا اعلان کیا گیا وہاں پر ایک بونس ہے چوبیس سو یورو جو کے سلانہ دیے جائیں گے ان لوگوں کو جو ورک کرتے ہیں سیزن ورک کرتے ہیں ان کو دیے جائیں گے یہ چوبیس سو یورو اس کے اپلائی کرنے کی ڈینٹ شروع ہوگی سات اپرل اور ختم ہوگی تیس اپرل تک آپ سات اپرل سے لے کر تیس اپرل تک اس کا دومدہ کر سکتے ہیں آگے بات کرتے ہیں کنٹریکٹ کے بغیر پرمیسدی سجورنوں کیسے حاصل کی جا رہ سکتی ہے کرونا کی وجہ سے جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ بہت سے لوگوں کے جو ہیں وہ کام جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں اور ان کو اب مسئلہ بنا ہویا کہ نئے کنٹریکٹ ان کو مل نہیں رہے ہیں آپ بغیر کنٹریکٹ کے یہ آپ کا قانونی حق ہے جو کہ قانون پاس ہوا تھا دو ہزار سولہ میں کہ بغیر کنٹریکٹ کے آپ کو ایک سال کی پرمیسد اس جورنوں مل سکتی ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ طریقہ کیا ہے جب آپ کا کنٹریکٹ ختم ہو جائے تو چالیس دن کے اندر اندر آپ جائیں چینٹرو ایمپیگا میں اور وہاں جا کر اپنا جو ہے نام درج کروائیں کہ ہمارا کام ختم ہو چکا ہے اور ہم نئے کام کی تلاش میں ہیں اور وہ جن پیپرز پر آپ سے سائن کروائیں گے ان کو لے کر جب آپ کا ٹائم آئے پرمیسد اس جورنوں کی کٹ جو ہیں پوستہ دلیانوں میں جمع کروانے کی تو وہ تمام فارم جو کہ آپ پہلے جمع کرواتے تھے پاسپورٹ پرمیسد اس جورنوں اور گھر کے جو اور ڈاکومنٹ تھے ان کے ساتھ جو آپ کو پیپر دیئے گئے ہوں گے چینٹرو ایمپیگا سے ان کو آپ ساتھ ملا کر جمع کروائیں تو آپ کو ایک سال کی پرمیسد اس جورنوں جو ہے وہ مل سکتی ہے لیکن یاد رکھیں اگر ایک سال کے بعد آپ کو ہر صورت میں کونٹریکٹ جو ہے وہ جمع کروانا پڑے گا ایک اور گوڈ نیوز ہے جو کہ ہے کسطورہ دی مونزا کے بارے میں کسطورہ دی مونزا جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ اس سے پہلے کسطورہ دی مونزا میں جو بھی لوگ جو ہیں کٹ جو ہیں پوستے میں جمع کرواتے تھے تو ان کے گھر میں جو ہے وہ لیٹر آتا تھا جو کہ فنگر کی ڈیٹ کا ہوتا تھا پوستے والے پہلے کوئی ڈیٹ نہیں دیتے تھے وہ جمع کر دیتے تھے اور آپ کو بتا دیتے تھے کہ آپ کے گھر میں فنگر والے جو ہے وہ لیٹر کی ڈیٹ جو ہے وہ آ جائے گی اور یا آپ کو میسج جو آئے گا موبیل پر اس میں آپ کو بتا دیا جائے گا کہ ڈیٹ جو ہے آپ کی فنگر کی کون سی ہے لیکن آپ بھی انہوں نے کچھ تبدیلی کی ہے اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ جب آپ کٹ جمع کرواتے ہیں آپ کو ساتھ ہی اسی ٹائم بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے فلان دن فلان ٹائم جو ہے کستورہ دیمونزا میں جا کر اپنے فنگر دینے ہیں اب آپ کو بتاتے چلیں کہ آج جو ہے یورو کا ریٹ پاکستان خوانستان بنگلہ دیش میں جو ہے وہ اور انڈیا میں کیا رہا سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کے ایک یورو جو ہے آج پاکستان میں ایک سو اسی اشاریہ تین ساتھ روپے کا رہا انڈیا میں چھاسی اشاریہ تین دو بنگلہ دیش میں ننانوے اشاریہ چھ ساٹھ ٹکا اور خوانستان میں نوے روپے کا ایک جو ہے یورو رہا اب بات کرتے ہیں سپورٹس نیوز کی ملان میں نیو ہارڈ بال ٹیم کی انٹری نیو ہارڈ بال کی ٹیم کی انٹری ہوئی ہے فریش ٹروپیکل جو ہے اس سیزن کے انہوں نے اپنی پریکٹس کا آغاز کر دیا ہے ایک اور نیو ٹیم جو ہے ملان کی جو ہے نیو انٹری ان کا نام ہے نیو پیولتیلو پیولتیلو یونائٹڈ کرکٹ کلاب نے بھی اپنی پریکٹس کا آغاز کر دیا ہے پراتو سے براکا کرکٹ کلاب کی ٹیم بھی مکمل تیار ہے یورپین کرکٹ سیریز کے لئے پانچ اپرل سے دس اپرل تک یورپین کرکٹ سیریز جو ہے ملان میں شروع ہوگی جس میں جو ہے نو ٹیمیں حصہ لیں گے آج تک کے لئے اتنا ہی اپنی دعا میں یاد رکھے گا اور آپ سب سے ایک ریویسٹ ہے جن لوگوں نے یوٹیو ٹی وی چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو اور جو ہیں ڈیلی بیسیس پر نیو جو ہیں اور انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کو بنا کر پیش کر سکیں اللہ حافظ اپنی دعا میں یاد رکھے گا موسیقی